ہاو ٹو کریئیٹ اینڈ ویریفائی بائنس اکاؤنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم بائنس اکسچینج میں اکاؤنٹ کریئیٹ کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم بائنس اکسچینج کا اکاؤنٹ ویریفائی کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈاؤڈ ویریفیکیشن آپ بائنس اکسچینج میں ٹریڈ نہیں کر سکتے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اس سے ویریفائی کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے موبائل میں بائنس سیکشن کی ایپ انسٹال نہیں ہے تو آپ نے پلی سٹور اوپن کرنا ہے وہاں پر آپ نے بائنس سرچ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے بائنس ایپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کرنا ہے 118MB کی ایپ ہے جو آپ نے اپنے موبائل میں ڈاؤلڈ کرنی ہے اور انسٹال کرنی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جو بائنس ایپ ایپ انسٹال ہو چکی ہے آپ نے یہاں سے بائنس ایپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ دونوں میں سے کوئی بھی ایک جیسے کہ میں آئی ایم اے کرپٹو پرو کو آپ سلیک کر سکتے ہیں اسے سلیک کرنے کے بعد یہاں پر اوپر آپ نے ای میل یا فون نمبر ایڈ کرنا ہے جس پر آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریئر کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر اپنا ای میل ایڈ کرتا ہوں کیونکہ میں ای میل پر اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے جیسے ہی نیس کریں گے تو آپ کے اسی ایمیل پر ایک ویریفیکشن کوڈ بیجا جائے گا آپ نے وہی ویریفیکشن کوڈ یہاں پر کپی پیس کا دینا ہے جیسے کہ میں یہاں سے جی میل اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ویریفیکشن کوڈ ریسی ہو چکا ہے میں یہاں سے سے کپی کرتا ہوں اور میں یہاں پر اس کو پیس کرتا ہوں پیس کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے بینیس ایک چینج کا ایک پاسورٹ کرنا ہے جس میں مینیموم ایٹ کریکٹر ہونا چاہیے جیسے کہ اگر اے بی سی اے کچھ بھی ہے آپ نے ایک لیٹرز کا کیپٹل لازمی رکھنا ہے دوسرے ناروڑ رکھنے ہیں اس کے بعد ایک نمبر ہونا چاہیے اور ایک سپیشل کریکٹر ہونا چاہیے جیسے کہ میں یہاں پر ایک سپیشل کریکٹر ایڈ کرتا ہوں اور یہاں پر باقی میں نمبر ایڈ کرتا ہوں اس طرح سے آپ نے پاسورٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ویریفائی آئیڈنٹیٹی کا ایک بٹن ہوگا آپ نے ویریفائی آئیڈنٹیٹی بٹن پر پرس کرنا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر ویریفیکیشن پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سبísριے پہلے آپ نے یہاں پر کنٹری سلاک کرنی ہے جس کنٹری سے بھی آپ بلون کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر بھی آپ نے پہلے اوپر کنٹری سلیک کرنی ہے کنٹری سلیک کرنے کے بعد یہاں پر جو آپ کے آئی دی کارڈ پر جو نیم ہے first name last name آپ نے بالکل ٹھیک طریقے سے وہی نیم یہ جو ہے وہ یہاں پر پیس کرنا ہے اس کے بعد date of birth بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے date of birth پر بھی غلطی نہیں کرنی جو ID کارڈ پر ہے وہی date of birth یہاں پر ایڈ کرنی ہے جیسے میں یہاں پر date of birth ایڈ کرتا ہوں یہاں پر continue نہیں کر پا رہا سوری یہاں سے آپ نے country select کرنی ہے سلیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے جیسے اب یہاں سے continue کریں گے تو یہاں پر آپ ایک نئے پیج پر چلے جائیں گے یہاں پر آپ نے residential address ایڈ کرنا ہے جو بھی آپ کے ID کارڈ پر address ہوگا آپ نے وہی address یہاں پر paste کرنا ہے سوری type کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کانٹینیو کرنا ہے کانٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ ایک نئے پیج پر آ جائیں گے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن پیج پر جیسے کہ یہاں پر نیشنل آئیڈی کارڈ سے کر سکتے ہیں ویریفیکیشن اس کے بعد پاسپورٹ سے کر سکتے ہیں ڈرائیونگ لیسن سے کر سکتے ہیں زیادہ لوگ کے پاس نیشنل آئیڈی کارڈ ہی ہوتا ہے تو اس لیے ریکمینڈڈ بھی ہے آپ اس کو سلیک کریں کانٹینیو کریں کانٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر جو بھی انسکشنز ہیں آپ انہیں یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے دوبارہ کانٹینیو کرنا ہے یہاں پر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ڈریکٹ ابھی موبائل سے بھی اس کی تصویب بنا سکتے ہیں آئیڈی کارڈ کی اور اگر آپ کے پاس پہلے سے ایک کلیر پکچر موجود ہے آئیڈی کارڈ کی تو آپ اسے اپنے موبائل سے اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں اپلوڈ والے اپشن کو سلیک کرتا ہوں تو سب سے پہلے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے آئیڈی کارڈ کی جو فرنٹ سیڈ ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد بیک سیڈ جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے آئیڈی کارڈ کی جو فرنٹ اور بیک دونوں سیڈ سے ہیں وہ بلکل کلیر ہونے چاہیے تاکہ ویریفیکیشن ٹیم جو ہے وہ اسے آسانی سے دیکھ سکے دونوں سیڈیں آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کانٹینیو کرنا ہے کانٹینیو کریں گے تو یہ ہے within 5 to 10 سیکنڈ میں ہی آپ کا بائنس ایک چینج اکاؤنٹ جو ہوگا وہ ویریفائی ہو جائے گا جب آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہوگا تو یہاں پر آپ کو یہاں پر لکھا ہوا ہے ان ویریفائی تو یہاں پر ویریفائی لکھا ہوگا تو اس طرح سے آپ کا بائنس اکاؤنٹ ہوگا وہ سکسیس فولی ویریفائیڈ ہو جائے گا آپ نے جو بھی پکچر اپلوڈ کرنی ہے آئی ڈی کارڈ کی فرنڈ سائیڈ یا بیک سائیڈ ایک تو وہ کلیر ہونے چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جو بھی انفرمیشن ہے جیسے کہ فاسٹ نیم لاسٹ نیم ہے اس کے بعد جو اس کو ایڈریس ہے وہ بلکل سیم وہی آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ جلدی ویریفائی ہو جائے کیونکہ اگر ذرا سی بھی انفرمیشن غلط ہوئی تو آپ کی جو اپلیکیشن ہوگی وہ جیکٹ ہو جائے گی اس لیے جو بھی انفرمیشن ہے وہ آپ نے بالکل کریکٹ اپلوڈ کرنی ہے تو آپ اس ساتھ سے بائنس اکاؤنٹ کرسکتے ہیں اور اسے ویریفائی کرسکتے ہیں شکریہ شکریہ